میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کو جاننا چاہیے کہ وہاں پر ایک کسان بھائی ہمارے جن کی ختل کر دیا گیا جن کا نام نچتر سنگھ تھا نچتر سنگھ کا بیٹا بھارت کی فوج میں ہے بھارت کی سردوں کی فاظت کر رہا ہے باپ ان کی بیوہ نچتر سنگھ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میرے پتی اپنے بیٹے سے کہتے تھے کہ بیٹا تو سرد کی فاظت کر میں کسانی کر کے جنتا کی سیوا کرو گا اور آج اسی نے چتر سنگھ کو ابباجان کے بیٹے آشیش نے گاڑی سے رون کر ان کو جان لے لی ان کی ہتھیا کر دی وہی پر ایک ہمارا ایک اور بھائی جس کا نام گروہ لف پرید سنگھ ہے جب اس کو گاڑی نے ٹکر ماری تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر اسپتال لے کر جا رہے تھے تو اس نے لے کر جانے والوں سے کہا کہ بھائیو میری دو بہنے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہے میری جان بچاؤ اسپتال جانے تک لف پرید سنگھ مر گیا مر گیا لف پرید سنگھ بتائیے آپ وہ جنرلسٹ جس کو کہا گیا کہ کسانوں نے مارا خود اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے اس میرے بھائی کو کسانوں نے نہیں مارا بلکہ یہ ابباجان کے بیٹے آشیش کی گاڑی نے اس جنرلسٹ کی جان لی آہت لوگوں کی موت ہو گئی پانچ چار کسان ایک جنرلسٹ پانچ لوگ مر گئے آپ بتائیے کہ کون ان کی آواز بنے گا کون ان سے انصاف کرے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ حالات آج اتر پردیش میں ہیں اور افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے پدھان منتری جناب نریندر موڈی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے لکھنوں کو آئے تو آ کر کہا کہ اب کے بار اٹھارہ لاکھ دیے جلائیے اٹھارہ لاکھ دیے ارے موڈی جی یہ جو لوگ مر گئے پانچ لوگ جس میں تین لوگ آٹھ لوگ جس میں بی جے پی کے بھی تین تھے کیا وہ گھر میں دیا جلائیں گے گھر میں تو اندھیرہ پڑ چکا ہے ان گھروں میں کسی نے اپنے بھائی کو اپنے بیٹے کو کھویا ہے کسی نے اپنے باپ کو کھویا ہے کوئی ہماری بہن بیوہ ہو چکی ہے کوئی بچے یتین ہو چکے ہیں اور بھارت کی جمہوریت میں جب لوگ مرتے ہیں تو سب چیخہ مارتے ہیں سب چیخ مارتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد ساری دنیا اس پریوار کو بھول جاتا ہے وہ پریشانی میں زندگی کا گزارتے ہیں یہ حقیقت ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یوگی کہیں گے کہ کیا میں نے پائنٹالیس لاکھ نہیں دیئے یوگی جی کیا ایک انسان کی جان کی قیمت کوئی لگا سکتا ہے کیا پائنٹالیس لاکھ کسی کی جان کی قیمت ہوگی اس ماہ سے پوچھو جس نے نو مانی اپنے کوک میں اس بچے کو کیسے پالا ہوگا اس ماہ سے پوچھو جب وہ جنم دے رہی تھی اس بچے کو یہ اپنی بیٹی کو کتنی تکلیف اٹھائے ہوگی کتنے چیخیں ماری ہوگی جس نے اس کو پالا پوسا اپنا دودھ پلایا اپنے سائے میں رکھا بستر پر نہیں اپنی اپنے جسم پر اس کو لٹا کر اس بچے کو اور بیٹی کو پالا اس سے جا کر تم کہو گے کہ پائنٹالیس لاکھ تمہاری اولاد کی قیمت ہے تو ماہ دیکھ کر تم کو بدعا دے گی کہ تم نے میرے بیٹے کی جان لیا اور پائنٹالیس لاکھ دیکھتے موسیقی